بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میکینکس کے اس لیکچر میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم جانا تھوڑی شئی اگزمپل کریں گے جو ہم نے پیچھے کنسیپٹ لرن کی ہیں ان کی اگزمپل کریں گے تو ایک اگزمپل لیتے ہیں ایک فورس آف ٹوئنٹی نیوٹن ایکٹنگ آنے بلاک ایز شون ان دے فگر دے گئے یعنی کہ ٹوئنٹی نیوٹن کی فورس جو ہے ایک بلاک پہ لگ رہی ہے یہ فورس جو ہے یہ تھرٹی ڈگری کا انگل جو ہے بنا رہی ہے آپ کا ایکس ایکسس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم کیا کہتا ہے ٹرائنگل ڈرا کر لیتے ہیں یہ اس کا وائی کمپلنٹ ہو گیا فورس کا اور یہ اس کا ایکس کمپلنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم ٹرگنومیٹرک ریشوز کی مدد سے یہ جو ہے نا فائنڈ کر سکتے ہیں ان کے ریزول کمپلنٹ اب پتہ کار تھرٹی کس کے برابر ہوتا ہے بیس آور ہائی پارٹینرز کے جب ہم اس کو ری ارینج کر کے لکھیں گے تو کیا لکھیں گے ایف آف ایکس اس ایکل ٹو ایف ٹائم کار آف تیٹا یعنی کہ یہ ایف پہلے دی نومنیٹر میں ادھر تھا تو ادھر سے ہم نے ملٹیپلائی کر کے اس سائٹ پہ لکھ دیا ٹھیک ہے فورس آپ کی کتنی ابھی ٹرینٹی نیوٹن ہے اور کار آف اینگل کتنا ہے ٹرٹی ڈگری ہے تو اس طرح ہم ایکس کمپوننٹ کو رزال کار سکتے ہیں جو کہ ٹین انٹو انڈر اوٹ ٹری آ جائے گا ٹھیک ہے آگے ہے آپ کا وائی کمپوننٹ وائی کمپوننٹ بھی سیم اسی طرح سائن آف ٹرٹی ڈگری کس کے برابر ہوگا آپ کا ورٹیکل اور ہائی پارٹینوس کے ورٹیکل کیا ہے ایف آف وائ ہے اور ہائی پارٹینوس آپ کا ایف ہے پہلے یہ ڈینومنیٹر میں ہوگا تو پھر دوسری طرف جب جائے گا تو یہ ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا اور ایف ٹائم سائن آف ٹیٹا آ جائے گا اور اس کو ہم کس طرح لکھیں فورس آپ کی کتنی ہے ٹوئنٹی ہے تو سائن آف ٹرٹی ڈگری ہے آپ کو پاس سائن آف ٹرٹی آپ کو پتا ہے وان اوبر ٹو ہوتا ہے تو جب آپ کو پاس آنسر آئے گا فائنل وہ آپ کا ٹین نیوٹن ہوگا ٹھیک ہے ایک اور اگزمپل ہے کہ تھرٹی نیوٹن فورس عمل کر رہی ہے آپ کی وائی ایکسز ساتھ تھرٹی ڈگری اینگل بنا کے ٹھیک ہے یہ ابھی کر رہا ہے کہ اینگل تھرٹی ڈگری ویڈ وائی ایکسز ٹھیک ہے تو وائی ایکسز ساتھ یہ تھرٹی ڈگری اینگل بنا رہی ہے اس کے ہم نے ریزال پالس سالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب پتہ یہ تھرٹی ڈگری ہے تو یہ ٹوٹل ہوتا ہے نائنٹی ڈگری تو جو پیچھے بچ جائے گا وہ آپ کا سسٹی ڈگری ہو گیا ٹھیک ہے سسٹی یہ ہو جائے گا تھرٹی یہ ہو جائے گا تو نائنٹی ڈگری ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو ایک ٹرائی اینگل درہ کر لیتے ہیں اس سے ایک نارمل درہ کریں گے جو ایکس ایکسز پہ کٹ کرے گا تو یہ آپ کا وائی کمپونٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا ایکس کمپونٹ ہو جائے گا تو سمپل ٹرگنومیٹک ریشوز کی مدد سے ہم اس کے جو کمپونٹ ہے وہ سالو کر لیں گے لیکن آپ کو یہ پتہ نہ چاہیں گے کہ ابھی ہم اینگل کون سا لیں گے یہ والا اینگل لیں گے یہ نہیں لینا کیونکہ یہ ٹرائی اینگل جو اس طرف ہے نا تو ہم نے یہ والا اینگل اس کو لینا ہے تو یہ آپ کا پھر یہ نیچے شور آئے گا ایف آف ایکس ایکل ایف ٹائم کاز آف اینگل تھیٹا اور تھرٹی ڈگری فورس ہے اور کاز آف اینگل سسٹی ہوگا تو ہمارے پاس آنسر ففٹین نیوٹن آئے گا اسی طرح نیچے ایف آف وائی بھی امسال کر سکتے ہیں اور یہ آئے گا آپ پاس ففٹین انٹو انڈر روٹ ثری آ جائے گا اور کہتا ہے کہ ٹونٹی فائیو نیوٹن ایکٹنگ آن پارٹیکل ریزول پارٹ آف فورس آنگ ایکس ایکسز ففٹین نیوٹن ٹھیک ہے یعنی آپ کا یہ والا جو ہے نا فورس کا جو کمپونٹ اس کی کتنی ہے ففٹین نیوٹن ہے فائنڈ اینگل در فورس میکس ایکس ایکسز یعنی کہ فورس جو ایکس ایکسز ساتھ اینگل بنا رہی ہے یہ جو تھٹا ہے اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور دوسرا کیا فائنڈ کرنا ہے ہم پہلے ایکس دیو اس پر ہم کیا کرتے ہیں ہم کاز آف ٹھیٹا فائنڈ کرنا ہے کس کے برابر ہوتا ہے بیس آور ہائیپارٹینیس کے ہم کیا لکھیں گے بیس آور ہائیپارٹینیس ٹھیک ہے ہم نے angle find کرنا ہے تو صرف theta لکھ دیں گے اور cause دوسری طرف لیں گے تو یہ inverse ہو جائے گا اور اس میں values put کریں گے اس جگہ values put کریں گے f of x اور f کی تو آپ کے پاس جو final answer آئے گا اس کا کتنا آئے گا 53.13 degree آ جائے گا ابھی ہم دوسرا part solve کر لیتے ہیں یعنی f of y کو find کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ کو بتا ہے کہ triangle میں پیتھگارین identities آپ نے پڑھئی ہوئی ہائپارٹینس کا square equal کس کے ہوتا ہے base کے square plus vertical کے square تو ادھر آپ کو بتا ہے کہ ہائپارٹینس کیا ہے f ہے تو f کا square equal base آپ کو کہا f of x ہے تو f of x کا square اور vertical کیا ہے پلس f of y کا square ہے ابھی آپ کو f بھی دیو ہوگا اور f of x بھی دیو ہوگا ان کی values آپ put کریں گے rearrange کریں گے تو آپ کو پاس answer 20 newton آ جائے گا آگے ایک اور example کر لیتے ہیں 5 kg is placed on inclined plane find result part of weight of particle in the direction parallel and perpendicular to plane mess آپ کو پاس کتنا ہے 5 kg تو آپ کا weight کتنا ہو جائے گا w equal 50 newton کیونکہ weight کس کے برابر ہوتا ہے mg کے اور g کتنا ہے 10 meter per second square ہے ٹھیک ہے یہ ایک particle ہے inclined plane پہ ٹھیک ہے اس کا weight downward ڈائٹ کر رہا ہے اور اس کا magnitude کتنا ہے weight کا 50 newton ہے ٹھیک ہے اور inclined plane جو ہے نا وہ آپ کا جو surface ہے اس سے 30 degree کے angle پر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو rate ہے آپ کا یہ 90 degree کے angle بنا رہا ہے آپ کے surface کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو بتائے کہ triangle میں جو angles کا sum ہوتا ہے وہ 180 کے برابر ہوتا ہے تو 90 یہ ہو گیا 30 یہ ہو گیا تو جو آپ کا پیچھے رہ جائے گا وہ 60 رہ جائے گا تو یہ angle 60 ہو جائے گا تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یہ جو inclined plane ہے اس کے perpendicular اور horizontal plane میں جو ہے نا جو component ہیں weight کے ان کو find کرنا ہے تو ہم نے یہ vertical draw کا دیا در اور یہ آپ کا بالکل parallel ہے inclined plane کے ٹھیک ہے آپ کو بتائے کہ یہ perpendicular draw کیا تو اس کا angle inclined plane کے ساتھ 90 degree ہوگا تو 60 degree یہ ہے تو پیچھے کتنا رہ جائے گا 30 degree تو تب جا کے یہ 90 degree angle بن جائے گا اس کا تو یہ والا angle جو ہے نا یہ 30 degree ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک triangle بن جائے گی اس میں ہم نے ابھی f of y اور f of x کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس angle کو جو ہے نا لے کے چلنا ہے ہم کہتے ہیں کہ sine of 30 degree کس کے برابر ہوتا ہے آپ کا vertical تو vertical اس میں کیا ہے f of x ہے اس 30 degree کے لحاظ سے ٹھیک ہے 30 degree کے لحاظ سے یہ آپ کا vertical ہے تو vertical over base base آپ کی کیا ہے base آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے base آپ کا یہ ہے چونکہ ہم نے f of x کو find کرنا ہے تو ہم نے rearrange کر کے یہ لکھ دیا f of x is equal to mg یعنی کہ w کی جگہ ہم نے mg لکھ دیا اور sine of 30 جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا ہے گا 25 newton آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ y کے component کو بھی same اسی طرح solve کریں گے اس میں میں نے یہ f لکھ دیا لیکن یہ basically f لکھیں یا w لکھیں weight کیا ہے ایک force یہ ہے نا تو ادھر w لکھیں یا f لکھیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے لیکن یہ consistent ہے کہ آپ اگر ادھر w لکھ دیں تو ہوتی ہے اور اس میں values put کریں گے تو آپ کے پاس answer جو آئے گا وہ آپ کا 25 into under root 3 newton force آ جائے گی ٹھیک ہے ایک اور example کر لیتے ہیں 15 newton and 20 newton are acting on a point find resolve component of force of 15 newton in the direction of parallel and perpendicular to the force of 20 newton ٹھیک ہے تو یہ آپ کی 15 newton force ہے جو کہ 60 degree کا angle بنا رہی ہے آپ کے x axis کے ساتھ اور یہ جو 20 newton force ہے یہ 30 degree کا angle بنا رہی ہے یہ surface کے ساتھ تو جو 15 newton اور 20 newton کا اپس میں جو angle ہوگا وہ آپ کا 30 degree ہو جائے گا کیونکہ 60 minus 30 کریں گے تو یہ آپ کے پاس 30 degree آئے جائے گا ابھی ہمیں اس میں question میں کہا ہے کہ آپ نے یہ جو 20 newton ہے اس کے لحاؤ سے آپ نے 15 newton کے vertical اور horizontal component جو ہے نا وہ find کرنے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ label کر دیا ہے کہ یہ اس کا vertical component ہے کیونکہ یہ 20 newton کے perpendicular ہے تو اس کو vertical component کہیں گے f اور vertical کا sign لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو component ہے یہ 20 newton کے parallel ہے تو اس کو میں نے f اور یہ دو لائنے لگا دی ہیں تو یہ parallel کو شوک کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ 30 degree angle ہے اس کو لے کے چلنا ہے تو یہ triangle بن جائے گی اور ہم trigonometric identity لگائیں گے اور ان کی مدد سے اس question کو solve کریں گے تو آپ کو بتا ہے کہ cause of theta کس کے برابر ہوتا ہے base over hypotenuse base آپ کا کیا ہے یہ f اور parallel ہے اور جو hypotenuse ہے وہ آپ کو 50 newton force والا ہے تو ہم اس کو rearrange کر کے لکھیں گے تو f 11 equal f time cause of theta یعنی کہ f پہلے denominator میں تھا تو ابھی یہ denominator میں آگئے تو force کتنی ہے آپ کی 15 newton ہے اور کاغ اف angle کتنا ہے 30 degree ہے تو جو آپ کا answer آئے گا وہ آئے گا 7.5 times under root 3 newton اسی طرح vertical component کو بھی solve کریں گے same اسی طرح sine of theta کے برابر ہوتا perpendicular over کس کے برابر ہوگا f time sine of theta کے برابر ہوگا تو جو آپ کا final answer آئے گا وہ 7.5 newton آئے گا امید دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبس